خصوصاً اس مبارک مہینے میں اپنی زبان کو روکیے سلف صالحین کا یہ قول کتنا ہی پیارا ہے سلف صالحین صرف روزے رکھنے اور نماز پڑھنے کو ہی عبادت نہیں سمجھتے تھے یہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں لیکن وہ عبادت کس بات کو سمجھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ایک مہم چیز کا احتمام کرتا ہے ولیکن فی الکفی عن اعراض الناس وہ لوگوں کی عزتوں کو پامال نہیں کرتا اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کیجئے اور سلف اس لیے مسجد میں بیٹھ جاتے کوئی پوچھتا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو وہ کہا کرتے ہم مسجد میں اس لیے بیٹھے ہیں اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں اور غیبت سے بچ سکیں اور مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے رزق میں تنگی آ رہی ہے اور تمہارے دل میں سختی آ رہی ہے اور قلق بڑھ رہی ہے فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَلَا يَعْنِ تو لگتا ہے تم نے زبان سے کچھ ایسا بول دیا جو آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا جو آپ کو بس کچھ ایسا بس کچھ ایسا تRay